پی سی بی میں ایک تاریخی دنگ ناظرین یہ کیا ہو گیا؟ ساری پوسٹی چینج ہو گئی تمام عملہ نیا بھرتی کر دیا گیا اسلام علیکم خواتین و خضرات میں ہوں آپ کا میزبان ولید بن تارے ناظرین پی سی بی سے آئی بڑی خوش خبری اور یہ دیکھیں کہ وہ کام جو زکا اشرف نہ کر سکے وہ کام جو نظم سیٹھی نہ کر سکے وہ کام کر دکھایا ہمارے نئے پی سی بی چیئرمن محسن نکوی صاحب محسن نکوی صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جنام ایک نہیں دو دو ریٹائرمنٹس اور وہ بھی بہت بڑے پلیئرز نے بیک کر لیا محمد آمر چیمپئنس ٹرافی کے ہیرو دو ہزار نو کے فائنل کے ہیرو اور ہمارے پریمیم فاس بولر جن کو کون نہیں جانتا ان کا ایک ایک سپیل آج بھی ہمارے سینوں میں محفوظ ہے چاہے ایشیا کپ کی بات کی جائے چاہے ورل کپ کی بات کی جائے چاہے کسی بھی آئیزی سی ٹورنمنٹ کی کی جائے ورات کولی کے سب سے بڑے نائٹ میر ایک ڈرونہ خواب محمد آمر کسی نے پوچھا ورل کے بیس بیٹس مین ورات کولی سے جناب آپ کو ٹفیس بولر کون لگتا ہے تو انہوں نے کہا محمد آمر نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں پاکستانی ٹیم کے لیے ایک مطبع پھر سے اویلیبل ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ اماند وسین نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں بھی پاکستان ٹیم کے لیے اویلیبل ہوں ایک نہیں دو بڑے پلیئرز کی ٹیم میں واپسی اور یہ پاکستان ٹیم کے لیے پاکستان ٹرکٹ کے لیے بہت خوشائن بات ہے کیونکہ آگے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ بھی تیار کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے نیوزلینڈ کی سیریز بھی ہے ان کو پریکٹس میں بھی آئیں گے وہ چیزیں جو کمیاں وہ کوتائیاں جو آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں ہم نے برداشت کی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دو ہزار چوبیس قجر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز اور یو ایسے میں ہونے جا رہا ہے اس میں محمد آمیر اماد وسیم اور نسیم شاہ جو کہ ہمارے تینوں پریمیم بولرز ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں کہ بھائی محمد رزوان جو ہیں وہ وان ڈاؤن کھیلنے میں مطمئن نہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس چیز کا بہت زابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے وان ڈاؤن کھلائیں I am more than comfortable کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل میں سائم ایوب اور بابر آزم کی جو سلامی جوڑی اوپننگ جوڑی ہے وہ بڑی بہترین کار کر دی اس نے دکھائی مجھے امید ہے بلکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ بابر آزم اور سائم ایوب جو ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں اوپننگ کریں گے اور محمد رزوان کو ہم دیکھیں گے وان ڈاؤن کھیلتے ہیں وہ اساتھ ہی ساتھ کپتانی پہ بھی بڑے باتیں ہو رہی ہیں بڑے الفاظ اٹھ رہے ہیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ کپتان کون ہوگا تو شاداب خان اور محمد رزوان کا جو نام ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور موسٹ پراببلی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پاکستان کی کپتانی کرے گا آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں تو بڑی نیوز آج سے یہ تھی کہ اماد وسین نے اپنی ریٹائرمنٹ بیک کر لی ہے محمد آمیر نے اپنی ریٹائرمنٹ بیک کر لی ہے تو پاکستان کے لیے پوزیٹیو سائنس جو ہیں وہ آنے والے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حارس روف نے بھی اپنی گلتی کا اطراف کیا تو پی سی بی نے ان کے بھی سینٹرل کانٹریکٹ کو ری نیو کر دیا ہے سیلیکشن کمیٹی میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہاں ریاض کے ساتھ ساتھ اسد شفیق اور عبدالرزاق صاحب ان دونوں کی بھی انٹری ہو گئی ہے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی میں اس چیز کی اناؤنسمنٹ موسن نکوی نے کل پریسٹو آنفرنس کرتے ہوئے کہا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیف سیلیکٹر نہیں ہوگا سب کے پاس تینوں جو ٹیم کے ممبرز ہیں ان کے پاس ایکوال رائٹس ہوں گے ایکوال اختیارات ہوں گے کہ وہ ٹیم کو سیلیک کریں کپتان کے مشورے کے ساتھ تو ایک ہی دن میں اتنے زیادہ پی سی بی کے ساتھ پوزیٹیفز تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ میں ایک اچھے ایک خوبصورت اور ایک ایسے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے جن میں ہمارے پاس ٹروفیز کے امبار لگ جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان ولید بن تارک کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ